روزہ رکھیں اسلام علیکم حیث کی حالات میں وضو کر سکتے گا اور جا نماز پہ بیٹھ کے بلتے ہیں پڑھنا نہیں ہے اثر کے بعد پڑھتے ہیں اب ہم تو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے جا نماز پہ ایک جگہ بیٹھ کر اور جس طرح پانچ وقت کی نماز کیلئے وضو کر دے پانچ وقت بھی وضو کر سکتے گا سوال یہ آئے کیا حیث کی حالات میں عورت وضو کر سکتی ہے بلکل وضو ایک ایسی دائمی عبادت ہے جس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی شاہ فرماتی جب ہم سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سونا چاہتے یا کھانا چاہتے تو آپ وضو کر لیتے حالانکہ آپ کو غسل نہیں ہوتا حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے حالانکہ غسل نہیں ہوتے میں نے بولا آپ کیا فرماری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے جب کچھ کھانا چاہتے سونا چاہتے تو کیا کرتے وضو کر لیتے حالانکہ غسل نہیں ہے آپ کو ابھی تو پتا چلا وضو اپنے آپ میں دائم عبادت ہے تو حائزہ عورت وضو کر سکتی نفاس والی عورت وضو کرتے رہے ہمیشہ وضو سے رہے اور انشاءاللہ وضو کے جو بینیفٹ سے اٹھاتے رہیں گی اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے نا وضو کا وضو کا ایک آدمی جنابت کی حالت میں وہ بھی وضو کریں اس کا بھی ثواب تو وضو ایک مستخل عبادت ہے ہاں وضو ایکٹیو جب ہوں گا جب غسل کے اوپر کیا جائیں گا جب نماز پڑھ سکتے یہ بات تو اپنی جگہ ہے لیکن غسل نہ بھی ہو تو وضو اپنا عجر دیتا ہے حدیث میں الفاظ ہے جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوں فرشتہ اس کے خریب نہیں آتا ہے سیوائے اس کی کہ وضو کر لے تو پتا چلا وضو کر لیں گے تو فرشتہ نزدیک آگے جنابت کا اثر کچھ نہ کچھ تو کم ہوں ونہا جنوبی آدمی کے نزدیک فرشتہ نہیں آتا ہے سمجھ گیا تو وضو مستقل عبادت ہے خائزہ اور وضو بھی کریں مطلب مود ہوتے ہیں تو وضو کر لیں اس سے اچھے لوگ سمجھتے ہیں حیث کی حالت میں تو وضو کر رہے کیا فائدہ نہیں بہت سے عورتوں کو میں نے یہاں تھا دیکھا حیث کی حالتیں بول کر ذکر آسکار یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے جواب ہی نہیں عربی میں کچھ نہیں بولنا اب ایک عرب عورتوں کیا بولیں گے بھیشاری کے بعد آپشن ہی نہیں جو بھی بولیں گے دعائیں لگتی اپنے کتاب سمجھ رہے آپ ایسا نہیں ہے صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنا تلاوت کی نیت سے یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن پڑتا ہے سننا ہے تو سن سکتے آپ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ سکر تو آڈیو سیڈیز وغیرہ کیا ملٹی میڈیا کا دورے پلے کر دو نہیں کہا پڑھنے نہیں سکتے سننے سے معانیت نہیں ماہی آئیشہ سنتی اللہ کے رسول آپ کے مانڈی پر لیٹے ہوتے وہ حائزہ ہوتی اور سنتی بالکل دلیل ہے ہمارے پاس سن سکتی ہے جسا آپ نے کہا کیا جاناماز سے بیٹھ سکتی ہاں بیٹھ سکتی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں چونکہ جاناماز پر اہمان لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ خون وغیرہ نہ لگے بس اس کا احتیاط ہے جس کی دلیل یہ ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کیا ماہی آئیشہ سے کہا کہ فلان چیز مجید نبی میں رکھیے لے کر آ ماہی آئیشہ نے کہا اللہ کے رسول میں حائزہ ہوں وہ کہا ہے اس تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے سمجھ گیا تو پتا چلا مجید سے گزر سکتی ہے اگر گزرگاہ ہو تو مجید سے کچھ لانا ہے تو اٹھا کے لاؤ سکتی ہے اللہ کے رسول نے کہا اٹھا کے لاؤ ماہی آئیشہ نے کہا میں حائزہ ہوں آپ نے کیا فرما حائز تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے پتا چلا خون وغیرہ اگر اس کا گرنے کا ڈر نہ ہو تو مجید میں داخل ہو کہ گزرگاہ مجید سے گزرگاہ ہوتی گاؤں وغیرہ میں کئی جگہ گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں جان آماز میں بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں تو آج کل تو کافی سیف ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ سب کچھ کر سکتا انشاءاللہ اس کو سرچ کرے جزا کرلا